ناظرین چلتے چلتے ابھی ہم پہنچے ہیں انوارمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ یعنی تحفظ محکمہ تحفظ محولیات کے دفتر میں آپ کو لے کے چلتے اندر اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اس محول کو کتنا تحفظ ترہام کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ نے کتنی ورکنگ کی ہے اور جو سموک کمیشن ایک تشکیل دیا گیا تھا اس نے جو ریپورٹ سبمنٹ کرائی تھی سپریم کورٹ لاہور اجسٹری میں ان کی سفارشات پہ کس حد تک عمل درامت کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ نے آئیے ہمارے ساتھ ناظرین محکمہ تحفظ محولیات کے دفتر میں ہم موجود ہیں اور دیریکٹر محکمہ محولیات تحفظ محولیات جو ہمارے محول کو تحفظ پر ہم زرتے ہیں ان کے دیریکٹر ہمارے ساتھ معجود ہیں نسیمور ایمان شاہ ساتھ بہت شکریہ آپ کی کمتی وقت ہے سب سے پہلے ہیں جنوازش آج ہم پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ سموک پہ لاسٹی ایر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ مشکلات تھیں سموک کے حوالے سے ہزاروں لوگ ہاؤسپٹل میں گئے ہیں تو ہماری پولیسی اب کچھ واضح ہو چکی ہے کیونکہ لاسٹی ہماری پولیسی واضح نہیں تھی کی کوڑ کو انٹریویل کرنا پڑھا تھا اندرکے کوئی پولیسی لے کے آئے ہیں ہماری پولیسی کیا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ کو پتہ ہے جب فوک بنتی ہے اس کے ساتھ جب سموک شامل ہو جاتا ہے دھوہاں تو یہ ایک ٹرمینال بھی ہے یہ سموک جس کو ہم کہتے ہیں سموک جس کو ہم کہتے ہیں سموک جس کو ہم کہتے ہیں ایسا ہے موزی سٹیل انڈسٹری ہے اس کا دھوہاں ساتھ شامل جاتا ہے اس میں گاڑیوں کا دھوہاں ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور سپیشل جب ٹرافک بلاکیج ہوتی ہے وہاں پہ کسافتیں کٹھی ہو جاتی ہیں گاڑیوں سے دھوہاں نکلتے ہیں پھر ڈسٹ پارٹیکل کنسٹرکشن ایکٹیوٹی وہاں سے یہ بہت سارے فیکٹر ہیں پھر لوڈ شیڈنگ اگر لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو لاکھوں ہزاروں جنریٹر چل جاتی ہیں اینڈوں کے بھٹوں کے لیے پاکستان بننے کے بعد پہل دفعہ ایک ٹیکنالوجی انٹرڈیوٹس ہوئی جس کا مزیگ زیک ٹیکنالوجی یہ بیسیکلی بھٹا ایسوسییشن اور بھٹا مالکان خود اس ٹیکنالوجی کو یہ نیپال نے سٹیڈی کر کے آئے اور وہ اس پر بھٹے کنورٹ کرنا چاہے ہیں جو کہ بہت خوشی کے بعد یہ باتیں تو چالے ہیں جب بلاس گفمنٹ تھی تا وہوں نے کہا کہ جی زکیہ شاہ نواز آئے باں تھی جو اس میں بھٹا ایسوسیشن خود دو دفعہ نیپال ہو گیا اور پھر یہاں پھیک مارڈل بھٹا لگ چکا ہے اور اس کا تجربہ کر لیا گیا ہے اور وہ بڑا کامجاب ہوا جس میں وہ 30% فول ایفیشنٹ ہے اور وہ 60 سے 70% اس میں ایمیشن ریڈیوز ہو جاتی ہے تو وہ کامجاب ہو چکا ہے اب ہم جتنے بھٹا مالکان ہیں ان کو ہم نے کہا جی کہ جو جو بھٹے آپ کے اس سموک سیزن سے پہلے 20 اکٹوبر سے پہلے جو اسپیکٹیٹ چونکہ اکٹوبر کے انڈ پہ ہوتی ہے جو بھٹے آپ زگ زیک ٹکنالوجی پہ کنورٹ کر لیں گے کیونکہ اگزیسٹنگ بھٹے نہیں اس پہ کنورٹ ہونے ٹھیکا وہ بھٹے سال کے بارہ میں نہیں چلتے رہیں ہماری طرف سے کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا کوئی اس کو رکاورٹ ہونے لیکن اگر آپ نے بھٹے یہ کنورٹ نہ کیے اور آپ کے وہی پرانی ٹکنالوجی والے بھٹے ہوں گے تو ان کو ہم سموک کے سیزن میں نومبر دسمبر میں چلنے کی جاتے ہیں دوسرا نمبر تمام وہ انڈسٹری انڈسٹریلس کے ساتھ بھی ہمیں میٹیگئے ہیں فنسٹریلس اور سٹیل مل جو ان کے ساتھ ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ تمام وہ انڈسٹری جن میں میٹیگیشن میرز ہوں گے جن میں دھوان کنٹرول کرنے والے آلات نصب ہو چکے ہوں گے وہ بالکل چلیں گے ان کو کوئی رکاورٹ نہیں لیکن ایسی تمام وہ انڈسٹری جس میں میٹیگیشن میرز نہیں ہوں گے جس میں آپ وہ مشن کنٹرول کرنے والے آلات نہیں لگائیں گے ان کو ہم لاو نہیں جب ہم بات کرتے ہیں ان لاہور کی تو لاہور میں ابھی انفارکنڈڈلی ہے ہماری تمام تر کوش کے باوجود چھے لوگوں نے آٹ آف ٹوئنٹی نائن جو فرنسٹری چھے لوگوں نے لگا لیا چھے لوگوں نے لگائی ہیں آٹ آف ٹوئنٹی نائن کچھ پائپ لائن میں ٹھیک ہے لیکن میں نے آج کہنا کہ ہم کسی کے روزگار کے مخالق نہیں ہیں بلکہ خلاف نہیں لیکن حال تو نکال رہے ہیں ہمارا انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے انوارمنٹ کی پروٹیکشن شور کرنی ہے کارروائی میں کیا ہوگا کیا وہ بند کر دیں گے آپ دیکھیں جی بند ہوں گے ایک تو بند ہوں گے دوسرا ان کے کیسز انوارمنٹل ٹرائبینل میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا تحفظ محول ایکٹ کے طاعت ان کو وہاں پہ جزاسرا ہوتی ہے تو وہ ہم ہر ایکشن لیں گے اچھا یہ تحفظ محول جو ایکٹ ہے یہ کیا کہتا ہے یہ جو جھو ہوا نکلتا ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں پولوشن کی بات کر رہے ہیں اور علاق کے حوالے سے یہ کیا کہتا ہے ایکٹ جو ہے بسکلی ہمارے ایک سٹینڈرز ہیں ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں پنجاب انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرز ٹھیک ہے تمام وہ انڈسٹری تمام وہ یونٹس جو اس سٹینڈرز کو کوالیفائی کرتے ہیں جن کی امیشن سٹینڈرز یہ بدن ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہے وہ ان کے لئے وہ کام کرتے رہے ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں لیکن جو اس کو وائلیٹ کرتے ہیں جو جن کے دھوان ان سے ایکسیڈ کرتا ہے ان کو ظاہر ہے ہم پھر تحفظ محول ایٹ کے تحت کاروائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تک مجھے یہ بتائے گا کہ کتنے بند ہو جکھی ہیں انڈسٹریز ہم ان کو بند کرنے کے پھر آخری اپسنن یہ ہوگا کہ بند کرنے پھر اور یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ اوٹ آف ٹونٹی نائن چھے نے لگا لیا ہیں وہ آلاد کیا ان کو چیک کرنے کے لئے اگر یہ جو صحیح ایکوریٹ اس کی ہے جو بھی ریڈنگ زومی وہ آپ تک نہ پہنچوں میرے دل میں تو چور ہوگا نا اس کو چیک کرنے کے لئے کیا سسٹم ہے اس میں اس سال میں چونکہ ہم ان کے ساتھ بہت ساری ہم نے میٹنگ سیشنز کی ایک سو چالیس فیکٹی ہیں لاہور میں تقریباً انتیس یا تیس کے قریب فرنسز ہیں اور تقریباً پھر سٹیل میز ملا کہ یہ تین سو قریب یونٹ ہے لاس یر بھی ہم نے یہ تین سو بند کیے تھے لاس یر بھی ہم نے سموک کسی جن میں لاس میں ہم جا آپ کو میسج آئیے اور میسج میں لوں گا اس ایک ریپورٹ کے ساتھ بردان میں ایک ادارہ ہے میڈیکل ریپورٹ ان کی آئی تھی کہ پاکستان سالانہ جو بیس فیصد ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ ماحول کے الوڑا ہونی تھی اور ماحول کا اولہ کر میں ہمارا بھی کردار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ہم لوگ کوڑا بھی جلاتے ہیں گھر میں پھر پلاسٹک بھی جلاتے ہیں کوڑا اکٹھا کرتے ہیں پھر اس کو جلاتے ہیں پھر گاڑیاں جڑے ٹھلا پھر تو آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں دارے اپنا کام کر رہے ہیں خامیاں ہر جگہ ہوتی ہیں تو عوام کے لئے کوئی میسیج دیں گے آپ تاکہ ہم لوگ اپنے محول کو بہتر بنا سکیں دیکھیں میں برکل ایک کلیر اور واضح پیغام ہے کہ تمام وہ سورس جیسے میں نے از کر دیا اینٹوں کے بھٹے فیکٹری ہیں گھر کے باہر پورا لگا دینا سٹبل پر نہیں کسی کسان کو کسی بھٹے والے کو کسی فیکٹری والے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر وہ محول کو علوجہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا سر بہت شکریہ آپ کا ناظرین نسیمو رحمان صاحب موجود تھے ڈائریکٹر انوائرمنٹ جو کی تحفظ محولیات ہمارا پنجاب دیپارٹنگ اس کے ہیڈ ہیں ناظرین چونکہ بات ہو رہی ہیں آپ کی صحت کی تو ڈاکٹرز کا پونٹو بھی شامل کرنا امرے حد ضروری ہو جاتا ہے پروگرام میں جب آپ کی صحت کی بات ہو رہی ہو تو اسسٹن پروفیسر پلوانون جی ارفان صاحب موجود ہیں محمد ارفان ریفان صاحب جو آپ کی کھمتی دکت کا کیا کہیں گے کبھر پیٹ سے اس موگ کا محصر تو کس حد تک لوگ متاثر ہوتے ہیں اگر عام روٹین سے ہٹ کے بات کی جائے بسم اللہ الرحمن بہت کام میں دیکھا ہے میڈیا اس چیز کو اٹھائے جو وقت سے پہلے جب وقت گزر جاتا تھا مو ان چیزوں پر کچھ عرصے سے پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ریسپریٹی ڈیزیز ویسی جو نم کی ڈیسورڈر ہیں وہ اون رائز ہیں اس کی جو مین فیکٹر ہے وہ پولوشن ہے انوارمنٹل فیکٹر ہے اب جو بھی پیشنٹ ریسپریٹی ڈیزیز کا شکار تھا جن میں دما تھا جن میں آپ سمجھ لیں سموکنگ کی وجہ سے دما تھا وہ ایکسٹرا آرڈنری اس سے متاثر ہونا شروع ہوگی بچوں میں بھی اگر دمائی کا مسئلہ ہے تو وہ زیادہ ہو گیا وہ بچے جن میں قوت مدافعت کام تھی ان میں وائلن انفیکشن کے جو تھی وہ زیادہ ہونا شروع ہوگی اس کی وجہ سے وہ زیادہ بھی ہیں پھر وہ زیادہ دیر تک ان میں پرسسٹ گئیں جتنا عرصہ وہ رہے اس میں ایکسپوز رہے اور ان کو یہ پرابلم زیادہ زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کا ہوتا ہے یہ تو آپ میں بات کرتی نا کہ پہلے سے پیشنٹ اس کو زیادہ نفتان ہوگا لیکن اگر میں ایک نورمال انسان ہوں مجھے کی مسئلہ نہیں ہے لاستیر ہوا یہ کہ سب کو فیل ہوا کہ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے مجھے سانس تینے میں جشواری ہو رہی ہے اگر میں رہتا ہوں کنٹینیوز میں اس طرح لاستیر کی بات کی جائیں تو ایک مہینہ نہیں تو کتنا زیادہ میں متاثر ہو سکتا ہوں اور کس حد تک جا سکتا ہوں دیکھیں پرسنٹیج اگر پوچھنا چاہیں گے تو اس پر کوئی سٹیٹسٹک وائلیبل نہیں اگر اتنا حد تک اتنے سالوں میں آپ رہیں گے تو شاید آپ میں یہ چانسز اتنے زیادہ ہو جائیں لیکن اگر میں اس کو کوئی لوجیکل آنسر دوں تو یہ ایک سموک ہے اسی طرح کی جس طرح سگرٹ کی سموک ہے اگر ہم اس موسم میں کافی عرصہ رہیں گے تو ہمارے لنگ اس سے مستقل ڈیمیج ہونے کے نقصان ہو سکتا ہے اور شاید اگر ہمیں استماع یا دما نہیں ہے تو اس کے چانسز بھی بھر سکتے ہیں اگر ہماری آئیس کی پرابلم نہیں ہے تو وہ ڈیویل پھو سکتے ہیں مستقل ہم اس میں اس کا شکار رہیں اور آپ یہ ذرا غور کریں کہ پہلے یہ ہفتہ دنس دن رہتی تھی پھر دنس سے بیس دن ہوئی اور بیس سے مہینے پہ آتی ہے تو اگر ہم پرکاشنی مہینے نہیں کریں گے تو پھر شاید اس کا ٹائم پریشن اتنا بھڑ جائے کہ جن کو نہیں بھی مسئلہ ان کو مسئلہ آپ نے خود ہی بات کر دی کیا پرکاشنز ہیں اس سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہماری جات میں چلن ہو لی ہیں یا سانس لنے میں مشکلات پیش آدی ہیں اس ٹائم پہ جب یہ پرابلم چل رہا ہو کوشش یہ کریں کہ اپنی اوڈور ایکٹیوٹی کو لیمٹ کریں ٹھیک ہے بہت ہی ضروری ہو تو آپ اوڈور ایکٹیوٹی کریں اگر آپ نے باہر جانا ہے تو گاؤگل سے آپ جاسس کو استعمال کریں اور ماسک سے اپنے موں کو کور کریں اور اگر آپ باہر سے واپس آئے ہیں تو آنکھوں کو فریش وارٹ سے واش کریں ٹھیک ہے ہاتھوں کی سانس جو آپ اس کو کلین رکھیں اور اس کے علاوہ جو لوگ ہم سمجھتے ہیں ہائی رسک ہیں ایسے لوگ جو اس موسم میں بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں وہ اپنی ویکسنیشن ضرور کریں فلو کی ویکسنیشن اس کی ویکسنیشن میں کیا ہوتا ہے اس میں اس کی ویکسنیشن تو نہیں ہوتا لیکن یہ ایک موسم ایسا ہے جو لوگوں کو پرون کر دیتے ہیں ریسپریٹی ڈیزیز ہونے کے لیے ریسپریٹی ڈیزیز جو کامل ہے وہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے ان کی ویکسنیشن باہر وی ویوئے لگتی ہے ویسے بھی ہم عمام کرتے ہیں بچے سے بلکے ٹھیک ہم عمام کریں کہ لگانے کے لگانے ہیں پبکل جو لگانے ہمیں ریسپریٹی ڈیلنگ کریں اور جو بیماری آپ کو ہے لگر آپ دمے کا شکار ہیں آپ کو سیو پیڈی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کو اپٹمائز کریں دکٹر سے ضرور ملیں اس دران کہ وہ بتائیں کہ یہ آپ کو بیماری ہے آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں خودانہ خواستہ اگر آپ کو پرابلم بڑھتی ہے تو گھر میں رہ کے اس چیز کا یہاں پہ علاج کر سکتے ہیں کوشش کریں ایسا نیشن ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز زیادہ کریں اگر ہم گاریوں کو یوز زیادہ کریں کہ وہ بھی جو اقزاز کرتے ہیں گاریوں کو پرابلم بڑھتے ہیں پہنچ پر ہم گھٹے ہیں قبول ترانسپورٹ کا یوز زیادہ کریں اگر آپ کو کوئی بھی بھی آنکھوں میں جلان ہو رہی ہے سانس آپ کا دم گھٹرا ہے تو ٹائم نہ ویسٹ کریں کوشش کریں ایسا پوسیبل ڈاکٹر سے دیں ناظرینوں کو درنے والی بات نہیں ہے لوگ سب کا یہ کہنا ہے کہ جو عام ایک انسان ہے میرا جیسا آپ جیسا اس کو کرنا صرف یہ ہے کہ اس موسم کے اندر تھوڑی سی اپنی حفاظت کرنی ہے ماسک پہنائیں گوگلز پہنائیں اور کوشش رہنی ہے کہ گھر سے باہر اگر بہت زیادہ ضرور پڑے تو پھر گھر سے باہر نکلیں اتر وائس گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سارے معاملے میں اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ہاں میسیج دیا جو سامنے کہ جی بودہ لگائیں کہ ہم سب نے ملکے اس صورتحال سے باہر نکلنا ہے اس کے سراز کو ختم دونے کیا جا سکتا البتہ خود اس کی حفاظت کر کے اپنی کیا گھر سے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا